موسیقی دیش میں اور پورے وش میں کورونا نوک مہاماری نے جنجیون استی ویست کر دیا ہے شاسن و پرشاسن لگتار کورونا کی تیسری لہر کو لے کر چیتابنی دے رہا ہے وہیں عام جنتہ میں اسامنجس کی استیتی بنی ہوئی ہے کورونا کی تیسری لہر کو لے کر آج جنمانس کی سرکشہ کے لیے سخی کے ہنمان مندر میں ان کے آون سو بار ہنمان چالیسہ کا پاٹ کیا گیا جس میں بھاری سنکھیا میں شردھالو نے بھاگ لیا اس کے بعد ودھیمیوں دوارہ دوشت کیے گئے مڑیا مہادیو مندر کا گنگا جل سے شدی کرر کیا گیا اس دوران انچل ارجڑیا نے کہا کہ مڑیا مہادیو مندر کو مکت کرانے کے لیے زلے کے لگ بھک سبھی ہندو وادی نیتاؤں نے سنگھش کیا ہے مندر کو مکت کروانے میں مکھ روپ سے جھانسی صدر ودھائیق روی شرما سورگی رامیشمن بشرا سنتو شاک اروند ورما سنجیف تیواری آدھی لوگوں کا وشیش یوگدان رہا ہے سولہ اگست کو کچھ ودھیمیوں دوارہ مندر میں پرویش کر بھاگوان شیف کو جل ارپڑ کیا گیا جسے ہندو سمات میں آکھروش پھیل گیا ایسے ودھیمیوں کو ہندو جاگرن منچ دوارہ چیتابنی دی جاتی ہے کہ یدی اگلی بار ایسے کسی کارکرم کی پنرہ برتی کی گئی تو اس کے پرڑام بہت ہی وپریت ہوں گے وہی مڈیا مہادیو کے مکھ پجاری نے کہا کہ یہ مندر بہت سنگھرشوں کے بعد مکت ہوا ہے جن ودھیمیوں نے مندر پر قبضہ کر رکھا تھا انہی کے دوارہ مندر میں بھاگوان شیف کا جلا بھی شیف کرنا نیائے سنگت نہیں ہے آج ہندو جاگرن منچ دوارہ مندر کا شدھی کرر کیا گیا مڈیا مہادیو مندر پر آئے اس مڈیا مہادیو مندر جس کو مکت کرانے کا کار ہے دوہزار پانچ سے ہم لوگوں نے پلان کرنا شروع گیا اور دوہزار ساتھ میں پہلی بار ہم لوگوں نے شیف برات نکالی اور اس مندر کو مکت کرانے میں سارے ہندو نیتاؤں ہیں جو بھی ہندو سماج ہے پورا جہاں سی کا جہاں سی نہیں ہم کہیں گے پورے بندلخند کے ہندو سماج نے اس مندر کو مکت کرانے کے لیے بدھرمیوں سے شنگرش کیا مڈیا آج مہاکال مندر مڈیا مہادیو میں ہندو سنگٹھن ہندو جاگران منج ہندو جاگران منج نے آ کر کے یہاں اور سبھی نے مل کر کے بھگوان شنکر کا سدھی کرن کیا ہے